میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 موسیقی ویلکم ٹو اجنڈا 360 آج کے سیاست میں جو سب سے بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمران خان کی سنامی جو ہے یا ریل ہے یا نہیں ہے کیا یہ عمران خان جو سولہ سال سے وہی باتیں کرتے آ رہے تھے آج اقدم سے جو ان کی بات سنی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو اولڈ گارڈ تھا وہ اب نئے لوگوں سے ریپلیس ہو جائے گا اور خان صاحب کا جو ارلیئر موقف ہے وہ اب اوورٹیک ہو جائے گا کمپرمائز ہو جائے گا اور نئے لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاست لے کے آئیں گے وہ نئے لوگ جن پہ الزام لگتا ہے سٹیٹس کو فورس ہونے کا کہ وہ پرانی جو پارٹیاں ہیں پی ایم ایل نون اور پی 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 ان کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے ہیں اور کپتان تو شاید نئے مل جائے اس ملک کو یا اس حکومت کو لیکن پلیئرز جو ہیں وہ سارے وہی ہوں گے یہ ایک الزام ہے جس کے حوالے سے ہم وضاعت چاہیں گے اور اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے سردار عاصف احمد علی صاحب کو جو کہ فارمہ ایڈوکیشن منسٹر بھی ہیں فارمہ فورنڈ منسٹر بھی ہیں پی ایم ایل نون سے بھی تعلق ان کا رہ چکا ہے پی پلز پارٹی سے بھی تعلق ان کا رہ چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مشرف صاحب کی حکومت میں بھی ایک کردار انہوں نے ادا کیا تو ہر طرف سے اور ہر طرح سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کس طرح گزری ہے اور کیونکہ یہ الزام ویسے تو جنرل ہے لیکن سردار صاحب کیونکہ ایک آئیڈیل کینڈیٹ ہیں کہ ایک الیکٹیبل فگر ہیں ایک نون فگر ہیں پرانی پارٹیز میں رہ چکے ہیں تو آج ہم نے ان کو جو ہے ایک طرح سے کہہ لیں اسکیپ گوٹ بنایا ہے کہ ہم ان سے وہی سوال کر سکیں جو ایکچلی اپلیکیبل ہوں گے ان سارے لوگوں پہ اور یہ جو سارے سوال میں نے پریامبل میں اٹھائے ہیں ان کا سوال میرے خال سے جو ہے وہ ان کا جواب میرے خال سے سردار صاحب سے ہم لے سکتے ہیں سردار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سردار صاحب پہلا تو الزام آپ پہ یہی لگتا ہے آپ کی پارٹی پہ کہ اگر آپ کسی کی مدد سے یعنی سٹیٹس کو فورسز کی مدد سے اقتدار سنبھالیں گے تو اقتدار میں آنے کے بعد آپ کو ان کے اجنڈے پہ کچھ حد تک چلنا پڑے گا آپ کا جو اصولی موقف ہے جس کے بنیاد پہ آپ نے ووٹس لیے ہوں گے تو وہ کمپرمائز ہو جائے گا اور آگے پھر اجنڈا جو ہے وہی اسٹیبلشمنٹ کا چلے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے آپ جیسے لوگوں کو جو کہ دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں کیونکہ یہی اب جیتنے والا پلیٹ فارم ہے اس الزام میں کتنی صداقت ہے شکریہ حیدر صاحب میں ممنون ہوں آپ نے یاد فرمایا پہلی میں بزاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں مشرف گورنمنٹ میں نہیں تھا اور مشرف کے دس سال میں نے ان کی شدت سے مخالفت کی اور میں پیپرز پارٹی میں تھا دوزار تین میں میں شامل ہو گیا تھا نہ مشرف کے الیکشن میں میں نے حصہ لیا نہ میرے اس گورنمنٹ سے کچھ تعلق تھا اب رہا مامدہ عمران خان صاحب کا اور پاکستان طریق انصاف کا اس میں محترم میری عرض یہ ہے مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ نے آج تک نہیں کہا کہ آپ کہاں جائیں یا کہاں نہ جائیں نہ ہی کوئی اس قسم کی جورت کر سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا کوئی سیاسی میں سے کوئی بات کر سکے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوگا کہ آپ ادھر شامل ہوں لوگ گھر بیٹھے یہ مفروضے بناتے ہیں کہ جی اشارہ مل گیا ہے مجھے یقین جانے کہ کوئی اشارہ کسی سے نہیں ملا میں ملک کے حالات دیکھ رہا ہوں اور جب سے میں سیاست میں میں نے آج سے انیس سو پچاسی میں میں سیاست میں آیا میں نے دونوں پارٹیوں کو پرخا ان میں رہا گورنمنٹس میں رہا اور ماں سوائے مہترمہ شہید کی جو دوسری گورنمنٹ تھی جس میں میں جنیجو لیگ کی طرف سے وزیر خارجہ تھا اس حکومت کے علاوہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں اور مہترمہ شہید کی جو پہلی گورنمنٹ تھی میں اس کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں اس کی ان گورنمنٹس کی کوئی پرفارمنٹس نہیں تھی اور ان چند لوگوں نے پاکستان کے بیس سال ضائع کیے ہیں اٹھارہ بیس سال اور پاکستان کے عوام کو کچھ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا اب میرے جیسے لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں پرخ کے دیکھئے میرا ریکارڈ کئی بار چیک ہو چکا ہے آج تک میرا نام کسی نیب میں نہیں ہے کسی ڈیفالٹر میں نہیں ہے ہم نے اپنا دامن صاف رکھ کے شیاست کی ہے ہم صاف سترے رہے ہیں پارٹیاں بدل گئی ہیں وہ پارٹی یہ محترمہ شہید کی پارٹی نہیں ہے جو یہ پارٹی زرداری صاحب نے بلائی میں تو محترمہ کی دعوت پہ بی بیس پارٹی میں آیا تھا بڑا سٹرگل کیا کئی بار ہم زخمی ہوئے پکڑے گئے تکلیفیں دیکھیں مگر جب بی بی شہید ہو گئی اس کے بعد یہ پارٹی دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں آگئی تو سر یہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ اگر ابھی بی بی شہید زندہ ہوتی تو آپ ابھی بھی کیا پیپلز پارٹی میں ہوتے یہ کہنا درست ہوگا پھر بلکل میں بلکل میں پیپلز پارٹی میں ہوتا ہوں اچھا تو یعنی آپ کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے پیسے ایک بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جو پہلے کی محترمہ کی حکومتیں تھیں اس ٹیٹس کو کا کم سے کم آپ حصہ اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں اور آگے بھی اگر بی بی شہید کی حکومت ہوتی تو آپ اسی پیپلز پارٹی میں ہوتے جو پیپلز پارٹی بی بی شہید کی قیادت میں دو دفعہ حکمرانی کر چکی ہے میرا تعلق بی بی کے دوسری حکومت کے ساتھ تھا نہیں لیکن ان کی قیادت پہ جو آپ کا اعتماد اعتماد جو آپ کا ان کی قیادت پہ ہے وہ اس طرف اشارہ ضرور کرتا ہے کہ جو ان کی پالسیاں پہلے رہیں یا جو بھی کہا جاتا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ یہ معروسی سیاست اور وہی فیوڈل سیاست وہی پرانی سیاست وغیرہ 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 تو اس ساری چیزوں کا بی بی شہید کی قیادت کے حد تک آپ اس کے ہم ہی ہیں دیکھیں میں بہت سی چیزوں جو بی بی نے پچھلی حکومت میں کی میں اس کا حصہ رہا ہوں اور وہ پاکستان کے لیے بہترین تھی آج آپ پاکستان میں جو بجلی تھوڑی بہت آ رہی ہے وہ اس ہماری کامیاب خارجہ پالسی تھی جس کی وجہ سے چھ ہزار میگا وارٹ بجلی ہم لے کے آئے پاکستان کے لیے اور پھر ذرائط کو ترقی ہوئی اور بہت اچھے کام ہوئے وہ کسٹیٹس کو کی پالسی نہیں تھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سٹیٹس کو نہیں آزمائی بھی آزمائی بھی بات تھی لیکن بارال سردار صاحب دیکھیں ایشو اصل میں لوگ جو اٹھاتے ہیں وہ اسی لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اچھی بری تو اب آپ چھوڑ دیں اگر آپ پہلے سے ڈیفرنٹ پارٹیز میں رہ چکے ہیں اور اسی نظام کا حصہ رہے ہیں تو آپ کا ایک ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اسی نظام کو پرپیچویٹ کرنے کا کیونکہ یہ آپ کو جو ہے یہ نظام آپ کی سپیریورٹی اور آپ کی ایلیٹزم کو پروٹیکٹ کرتا ہے پریزرب کرتا ہے تو آپ کا کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ نہیں ہے اس نظام کو بدلنے میں یہ الزام لگتا ہے دیکھیں میں میں کسی نظام کا حصہ نہیں ہوں ہم وہ لوگ ہیں ہماری فیملی وہ فیملیز ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا نہ میرا فیوڈلیزم سے کچھ تعلق ہے نہ میں فیوڈل ہوں میں تو ایک اپنے آپ کو ادنا سا انٹریلیکچل سمیتا ہوں اسورسیٹ پروفیسر رہا ہوں ایکنومکس کا اور جب بھی میں حکومت میں آئے ہوں میں نے سٹیٹس کو کو اپنے میک میں کی حد تک توڑا بھی ہے اور توڑنے کی کوشش کی ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے اپروچ کیا کہ وہ میرے کیریئر کو جانتے تھے کہ میری پرفارمنس ایز فور میسٹر کیا رہی پاکستان کے لیے پھر میں ڈیپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن رہا وہاں میری کیا پرفارمنس تھی ٹینتھ فائی ویر پلان میں نے بنائی جب میں ڈیپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن کہا تھا اور وہ پلان ایک سٹیٹس کو کو توڑنے کی پلان تھی عمران خان صاحب اس ٹیز کو جانتے تھے مگر میری حکومت نے اس کی پرواہ نہیں کی زداری صاحب نے اس کی پرواہ نہیں کی عمران خان صاحب نے اس کی پرواہ کی سردار صاحب یہ بتائیں اب بی بی شہید کی وفات کو تو اب کچھ سال ہو گئے تین چار چار سال ہو گئے آپ کو اب خان صاحب کا خیال کیوں آیا اس لیے آیا جناب میں تقریبا جب میں ڈیپٹی چیئرمن بنا ادھر مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا پھر مجھے کہا کہ نہیں آپ ایجوکیشن کو ٹھیک کریں ادھر میں گیا ادھر مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا بیل آخر میں بار بار ان کے پاس جاتا رہا صدر صاحب کے پاس میں آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے گیا اور میں نے کہا صدر صاحب یہ میری شہید اخیلی ملاقات آپ سے ہوگی سردار صاحب آپ کی اجازت سے خواجہ آصف صاحب کو میں لائن پہ لوں گا خواجہ آصف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا تو سر اس کو کیا اب نون کا سنامی کہیں کیا کہیں گے آپ یہ جو تٹ فر تٹ جلسے ہو رہے ہیں نہیں یہ تو سنامی ہونامی تو ہم براہ کنی نام نہیں دیں گے پر اچھا تو یہ اچھا تو یہ خان صاحب کا یہ آپ سے التجا ہے ان کی کہ آپ کم سے کم گیارہ بندے جو ہے نا ان کو وہاں پہ کابو کرنے سائٹ پہ کہ کم سے کم آپ کے پاس وہ دس اور کا میچ کھیلنے کی ٹیم بجھا ہے تو اتنے لوگ تو جو ہے بات نہیں یہ یہ it is not there is no time for rhetoric now یہ تو بڑی بیسک چیزوں پر چیز آگی آجا آپ آپ یہ بتائیں سر کہ اب یہ جو موبیلائزیشن آپ کی ہے وہ پہلے گو زرداری گو کے نعرے پہ تھی اب مجھے تھوڑی سی ڈیوییشن نظر آتی ہے لگتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی خان صاحب کو سپورٹ آپ کو آپ کا موقع ہے کہ نظر آ رہی ہے اور آپ تھوڑا سا زرداری صاحب پہ ایزی ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں اور خان صاحب کو بڑا تھریڈ سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی تو سپورٹ ضرور ہے there is no doubt about it یہ جو سیٹی بجی ہے اور اتنے لوگ جو کاف لیگ کے اور پرانے پرانے جس کو کنیابی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تھم جو ہے اور ریلک سفار سٹیٹس کو اس سارے کے سارے جو ہے اب سٹیج میں بیٹھے تھے ہر جلسے میں پی ٹی اے کے اب نئے چیرے نظر آتے ہیں اور سارے چیرے جو مشرف کے ساتھ تھے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے ایک نئے کاف لیگ بنا لی ہے اور جو ان کے سٹیبل میں سارے گوڑے جو ہے انہوں نے اب مستحر دے دی ہیں ہم لوگوں کو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم نے پہلے بھی مقابلہ کیا ہوا ہے پھر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ لیکن فرس پیارڈی ابھی بھی ہے کہ کس حکومت سے جو ہے چھوٹا حاصل کیا جائے جس نے پاکستانی عوام کی زندگی جو ہے نا وہ ایک عذاب بنا دی ہوئی ہے ایک نائٹ میر ہماری زندگی ہے جو ہے پاکستانی سر آپ کے خیال سے کیا پاکستانی عوام میں اتنا آئینی شعور نہیں کیا پایا جاتا کہ بقول آپ کے اتنا آبویس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے خان صاحب کو اور پھر اسٹیبلشمنٹ جہاں جمہوریت میں مداخلت کرتی ہے اس پہ اور ہیومن رائٹس پہ فنڈمنٹل رائٹس پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے یہ کیا ساری چیزیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں یا پھر نظر انداز کر جاتے ہیں کیونکہ دو دو ڈھائی ڈھائی لاک کی تعداد میں اگر خان صاحب کے جلسوں میں لوگ جا رہے ہیں تو آپ کی بات تو شاید وہ سمجھ نہیں رہے کیا نہیں دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کی ایکٹیوٹیز میں پارٹس پیٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بڑی حلی بات ہے اس میں کوئی جو ہے وہ اہرانی والی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اپریسیٹ کرنا چاہیے پولٹیکل ایکٹیوٹی جب جنریٹ ہوتی ہے لوگوں میں شعور بھی بیدا ہوتا ہے اور بعض لوگ لوگ تجربے سے سیکھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک تجربہ ہے جسے لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ 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 تمیز کر لیں گے تفریق کر لیں گے اس بات کی جو ہے سر اگر آپ نے خان صاحب کو اتنا ٹائم دے دیا تو ان کی ارگانیزیشن بھی بڑے گی لیکن ساتھ ساتھ جس طرح کے لوگ انہیں جوائن کر رہے ہیں اس سے ان کی ولنیبلیٹی ٹو ایکسپوجر بھی بڑے گیا if you can exploit it well میں میں سمجھا ہوں کہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے that is already on unraveling اور unfolding ہے وہ بات already ہو رہی ہے اب میرے سیالکورٹ میں ساری کاف لیگ ان کے ساتھ چلی گئی ہوئی ہے پچھلے چار پانچ دن کے اندر وہ گئی ہے ساری کاف لیگ ہمارے وہ چہرے شناخت کیے ہوئے چہرے ہیں election campaign میں ہمیں ان کو target کرنے میں بہت خانی رہے گی وہ 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 کوئی ڈکے چوبے شیرے چہرے نہیں ہے انہوں نے مشرب کی تصویر کر کے تو عمران خان صاحب موطرین کی تصویر لگا لیے فرق صرف اتنا پڑا ہے وہ وہ بڑی ہمارے لیے شناخت بڑی احسان ہوگی ہے عام موٹر کے لیے جو ہے خان صاحب یہ خان صاحب کی جو ایک strategy نظر آتی ابھی وہ یہ ہے کہ اس وقت سب کو ساتھ لے لو electivels کو ساتھ لے لو end میں engine میں ہی ہوں leader میں ہی ہوں وہ میرے موقف پہ چلیں گے لیکن ہم نے سر ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ support لے لیتے ہیں ایک طرح کی force کی لوگوں کی تو ان کے agenda پہ چلنا آپ کی جو ہے ان پہ ان کے agenda پہ چلنا آپ کی پھر ایک مجبوری سی بن جاتی ہے سر یہی میرا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہنا یہ موسموں کا حال جانتے ہیں تو یہ جب آپ بات لوگوں کو کرتے ہیں نا سر یہ تو اور زیادہ ان کو encourage کرتی ہے خان صاحب کے پاس جانے کے لیے چونکہ in a way you are conceding کہ trend ان کی طرف ہے ان کو جانے دیں لیکن عوام تو جو ہے وہ عوام بھی تو ان کو جانتی ہے نا کہ یہ کون لوگ ہیں عوام پہ شراخت شدہ 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 رہے ہیں لیکن میں ان لوگوں کا نام لے کے آپ کے پروگرام پہ ان کو glorify نہیں کرنا چاہتا لیکن ان تمام چیروں کو یہ کسی پہ چیرے وہی سکرپٹ اور وہی ایکٹرز وہی ڈریکٹرز بیچ میں ایک امران خان جو ہے ایک نئی چیزہ ہے باقی وہ جو اس کا ڈیبیو ہے باقی سارے جو ایکسرس تک بھی جو ہے نا وہ پرانے ہیں تو سر سولہ سال انہوں نے فرس کلاس ٹرکٹ کھیلی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیبیو ہے ہیں تو وہ کچھ عرصے سے اس میں یہ یہ سیاست میں تو ڈیبیو ہے نا میرا ملے ایک دفعہ وہ کامپلیمنٹری سیٹ ان کو جو مشارف نے دے رہی تھی آدھروائی تو سیاست میں ڈیبیو ہے ان کا اچھا خانج صاحب ایک کچھ آخری باتیں بس یہ بتا دیں ایک تو سر پیپلز پارٹی ہو گئی ایم کیو ایم ہو گئی نظر ہی آتا ہے کہ کوئی نئی بات ان کے پاس لوگوں کو نکالنے کے لیے اتنی نہیں نظر آتی لوگ تو وہ بھی نکال لیتے ہیں گھڑی خدا بخش پہ بھی ایک بڑا مجمع تھا ایم کیو ایم بی لوگوں کو تو نکال ہی لیتی ہے لیکن جو وائبرنس اور ایک انرجی خان صاحب کی آڈینس میں آج کل نظر آ رہی ہے آپ کے خاص سے نون لیگ کی آڈینس میں بھی وہ ہے اور آپ کس نعرے پہ کس بنیاد پہ لوگوں کو نکلواتے ہیں آئیم 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 آ سپورٹ جو ہے نا وہ چینج جو ہے گلیشل سپریس پہ پیس پہ ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں چینج ہوتی جس طرح آگی رہو کہ آور نائٹ شیفٹ کر گیا ہے ففٹین ٹوانٹی پرسنٹ ووڈ ادھر چلا گیا تھرٹی پرسنٹ ادھر چلا گیا اس طرح نہیں ہوتا یہ گلیشل سپیس میں آپ دیکھیں ٹی بل سمارٹی میں تھرٹی نائن پرسنٹ ووڈ لیے تھے نائنٹین سیوٹی میں اس طرح انہوں نے تھرٹی ون کے تھرٹی ٹو پرسنٹ لیے ہیں آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے کیونکہ بہت ساری باتیں میرے بھائی ہیں جی میری اترام کی جل ہے میں میں جس پارٹی میرے اللہ ان کو پوچھ لکھیں چاہلے بہت شکریہ خواجی عاصف صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا دار صاحب تو آپ کے حوالے سے تو انہوں نے جو ہے کچھ سوفٹ کانر ہی دکھایا لیکن برحال آپ کی پارٹی کو آڑے ہاتھ لیا اور کہا کہ یہی موسم جاننے والے سیاستدان ہیں مشرف کی تصویر اٹھائے پھرتے تھے اب خان صاحب کے بینر میں آ گئے تو یہی ایک دیکھیں بنیادی جو تحریک انصاف کیونکہ گورننس تو ان کی نہیں دیکھی گئی خان صاحب کی اپنی ایڈمنسٹریشن کی اچھی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن جو ایک الزام آپ پہ لگتا ہے وہ بقاعدہ طور پہ ہے تو یہی تو اس کو آپ فردر اڈریس کریں کہ یہ جو ہوج پوچ ہے کہ کیونکہ دیکھیں ایک آئیڈیالوجی یا ایک common denominator کیا ہے ان لوگوں میں جو کوئی یہاں سے آ رہا ہے کوئی وہاں سے آ رہا ہے کیا سیاسی یتیمی ایک فیکٹر ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کا تو ایک یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی ہے یہ اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے اس لیے آپ آئے common denominator کیا ہے شاہ محمود صاحب میں جاوید حاشمی میں آپ میں جہانگیر ترین میں ویس لغاری میں وغیرہ 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 what is the common denominator is it just opportunism کہ now this party is supposed to succeed دی صاحب خواہد صاحب نے جو بڑی اچھی باتیں کی اور خواہد صاحب بڑے منجوی شہستدان ہے اور میں سمیتا ہوں کہ یہ کلچر ہمیں develop کرنا چاہیے politics میں کہ political parties پہ ہم ذاتی attack نہ کریں اور leaders پہ ہی ذاتی attack نہ کریں میں صرف آپ کی توجہ ایک طرف مطبول کلا چاہتا ہوں کہ اگر ان میں جو شخص اشخاص آئے ہیں طریقہ انصاف میں اگر ان کے personal character میں ان کے public جو life ہے اس میں اگر morality نہیں ہے تو میں تو خان صاحب کو مشورہ دوں گا کہ ان لوگوں کو پیشے کریں sir but personal politics is not the only thing that is important it is the systems that you have been supporting it's very important it is but it's not the only thing دیکھنا after all pmln بھی king's party تھی ایک زبانے میں اور یہ سلسلہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے پاکستان میں republican party بھی بنی تھی اس لیے میں کہتا ہوں ان چیزوں کو آپ نہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ جو جو individuals آئے ہیں اگر ان کا character بیدا ہے انہوں نے کبھی change کی مخالفت نہیں کی تو میری طرف سے وہ qualified ہیں کیونکہ بلاخر leader کی جو vision ہے عمران خان کی جو vision ہے ہم اس vision کی وجہ سے آئے ہیں اور ہمیں کرن کی امید نظر آئی ہے کہ شاید اس پاکستان کے دھیرے میں عمران خان ہی شاید اس گاڑی کو جو دلدل میں فضی ہوئی ہے اس کو دھکا دے کے وہ نکال سکیں گے جو دارہ اور میرے جیسے انسان کا کوئی purpose نہیں ہے اس میں آنے کا نہ جوید حاشمی صاحب کا ہے ہمارے ماضی بیداغ ہم بیداغ لوگ ہیں ہم نے آج تک public کا کوئی نقصان نہیں کر آیا ذاتی نقصان کر کے آپ کہہ رہے ہیں سر کے personal جو record ہے اور personal جو آپ کی integrity ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور قطع نظر اس بات سے کہ آپ کس ریجیم کا حصہ رہے ہیں یا کس نظام کے انڈر آپ نے کام کیا ہے وہ چیز جو ہے وہ secondary ہے بہرحال اس پہ ہم نے بات کی اب break پہ جائیں گے سر اور ایک سے جب واپس آئیں گے تو جو ایک topic آپ کا میرے خال سے جس میں آپ کی expertise ہیں war on terror اور foreign affairs اس کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کا موقف جانیں گے کہ یہ جو اتنے عرصے سے جو policy مشرف صاحب کی اور پھر پی بی پی کی چلتی آئی ہے اس کو آپ reverse کرنے کی بات کرتے ہیں how practical will that be آپ کہتے ہیں ڈرون حملے ختم ہونے چاہیے اگر نہیں ہوتے آپ کیا کریں گے یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھیں گے کہنا آسان ہے امریکہ سے کیا ٹکر آپ لیں گے پوچھیں گے آپ سے ایک break کے بعد موسیقی